دوستو اگلی پرابلم میں ساتھ حاضر ہیں اگلی پرابلم میں جو قویشن کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سکس وومن اور نائن گرلز یعنی چھے عورتیں یا نو لڑکیاں ایک کام کو دس دنوں میں کر سکتی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آٹھ عورتیں اور تین لڑکیاں اس کام کو کتنے دنوں میں کریں گی اس سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اکثر آ جایا کرتا ہے ان کاموں میں انہوں نے کہا کہ اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا دور کرنا پڑے گا کہ چھے عورتیں سکس وومن یا اور نائن گرلز یہ بات کی گئی ہے پھر کہا گیا کہ ایٹ وومن اینڈ تھری گرلز چھے عورتیں اکیلی یا نو لڑکیاں اکیلی یہ کام کو دس دنوں میں فتم کر سکتی ہیں اسی کام کو آٹھ عورتیں اور تین لڑکیاں مل کے کتنے دنوں میں کریں گی یہ ہے کویسچن تو اب ہم اس میں چلتے ہیں اگر اس چیز کو دیکھیں اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ چھے عورتیں اور نو لڑکیاں آپس میں برابر ہیں فرام فرسٹ انفرمیشن کیا جی سکس وومن جو ہیں وہ نائن گرلز نائن گرلز کے ایکول ہیں کیوں ایکول ہیں کیونکہ چھے عورتیں صرف کام کریں یا نو لڑکیاں کام کریں دونوں صورتوں میں کام دس دنوں میں پورا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ چھے عورتیں اور نو لڑکیاں ان کی پاور برابر ہے یعنی آپس میں وہ برابر ہیں تو یہاں سے ہم و کی ویلیو نکال سکتے ہیں نائن جی آور سکس یہ ہمارے پاس آ رہا تھی چیز ٹھیک ہے جی اب دوسرے کیس میں کیا کہا گیا دوسرے کیس میں آٹھ ہوتے ہیں ان سیکنڈ کیس ایٹ وومن آٹھ وومن کو ہم کیا کرتے ہیں ڈبلیو کی ویلیو رکھتے ہیں یہاں پر ڈبلیو کی ویلیو کیا آئی ہے ہم نے ایک ویشن ون میں نکال لی ہے تو ایک ویشن ون کی جو ویلیو ہے وہ ہم یہاں رہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جناب یہ کینسل ہونے کے بعد کتنا آگیا ہمارے پاس ٹویلڈ جی آہ سوری یہ 3 3 is the 9 3 to the 6 ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس آ گیا 8W is equal to آٹھتی چوبیس مطع دو جی یعنی کہ 8 وومن is equal to 12 گرڈز یہ ہم نے دوسری جو صورت ہے وہ نکال لی ہے اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آٹھ وومن دوسرے قسم میں ہے کیا ہمارے پاس اس سے کچھن ٹو لکھے کہ آٹھ گرلز آٹھ وومن اور تین گرلز ٹھیک ہے یہ دوسرے دو آٹھ عورتوں اور تین لڑکیوں کی بات کی گئی ہے دیکھیں اب ہم نے آٹھ عورتوں کو لڑکیوں میں کنورٹ کر لیا آٹھ عورتیں کس کے برابر ہیں 12 گرلز کے تو اس کا مطلب آٹھ عورتیں اور تین لڑکیاں کل کتنا لڑکیاں بن گئی بارہ اور تین سو یہ ہمارا پہلا کیس تھا فرسٹ یہ ہمارا سیکنڈ کیس ہے سو ان سیکنڈ کیس ایٹھ وومن اور تری گرلز سو ان سیکنڈ کیسے ایکوال ٹو بارہ جمع بارہ گرلز اور جمع تری گرلز یعنی کہ فیفٹین گرلز ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس جو صورتحال ہے وہ سمپل ہو چکی ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ساری سیچوشن کو ہم دیکھیں گرلز لکھنے اوپر اور ڈینز لکھنے ایک کام ہے ہمارے پاس اس کو نو لڑکیاں کر سکتی ہیں دس دنوں میں یہ بتایا گیا تھا نا کہ چھے لڑکیاں یا نو لڑکیاں ایک کام پر دس دنوں پورا کرتی ہیں ٹھیک ہے جی ہم گرلز تک لینے تھے وومن کو ہم نے کنورٹ کر دیا گرلز میں تو اب دوسرے کیس میں یہ ایٹ وومن اور تھری گرلز یہ کل کتنے بن گئی ہیں پندرہ گرلز جو ہیں یہ کتنے دنوں میں کام کو پورا کریں گے ٹھیک ہو گیا اب اس میں کیا آجی اب یہ آپ دیکھیں اگر لڑکیاں زیادہ ہوں گی تو دن کم لگیں گے کام جلدی ختم ہو جائے گا اور اگر لڑکیاں کم ہوں گی تو دن زیادہ لگیں گے یعنی کام بڑھ جائے گا تو اگر لڑکیاں زیادہ ہو جائیں لڑکیاں کم ہو جائیں تو دن بڑھ جاتے ہیں یا دن کم ہو جائیں تو لڑکیاں زیادہ ہونی چاہیئے دن کم کرنے کے لئے یعنی کم دن مقام فتم کرنے کے لئے لڑکیاں زیادہ ہونی چاہیئے تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 9 over 15 ایرو کے ساندے ساتھ نیچے گوائیں گے جو اوپر والی رقم ہے اس کو اوپر لکھنا ہے اور جو نیچے ہے اس کو نیچے لکھنا ہے اس طرح سے ادھر سے یوں جا رہے ہیں تو یہاں پر ہم x لکھ لیتے ہیں x days تو x سے اوپر جا رہے ہیں تو ہم لکھیں گے x by 10 تو یہاں سے ہم x کو یہیں چھوڑیں اور 9 over 15 کو ویسے لکھیں اور 10 کو ادھر لے آئے اوپر ادھر ہم نے shift کر دیا یہ ادھر آکے اوپر آکے multiply ہو جائے گا تو اس کو ہم solve کرتے ہیں 5 3 the 15 5 2 the 10 3 3 3 3 the 9 تو x کی value ہمارے پاس کیا آگئی x is equal to 6 یعنی question ہمارے پاس کیا آگیا کہ 6 days میں 8 عورتیں اور 3 girls اس کام کو پورا کریں گے question ذرا tricky ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ پہلے case میں 6 عورتوں یا 9 لڑکیوں کی 9 girls کی بات کی گئی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دوسری صورت میں جو women ہیں ان کو ہم پہلے girls میں convert کر لیتے ہیں تو ہم نے پہلے 8 women's کو girls میں convert کر لیا تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ 12 girls ہیں 12 girls اور 3 girls کتنے ہوگے 15 girls تو اس کے بعد girls اور days کے حساب سے ہم نے بات کر دی کہ 9 girls جو ہیں وہ 10 دنوں میں پورا کرتی کام کو تو 15 girls جو ہیں وہ کتنے دنوں میں پورا کریں گے تو یہاں سے ہم نے inverse proportion کا formula لگایا اور اس سے ہمیں بعد days آگئے 6 تو دوستو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی equation important ہے اور انتہان میں آ جایا کرتا ہے تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں kindly آپ subscribe کیجئے چینل کو تاکہ آپ کا information مل سکے کہ اگری ویڈیو کون سے آ رہی ہے ملتے ہیں آپ почему آپ کو موسیقی